ایلو فرینڈز میں آپ کا دوست حقیم اجاز اللہ یزیمی لیکچرار طبیعہ کالج مانسیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سے ہم فیزیالوجی یعنی منافع العذا یا وظائف العبدان کے لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں یہ ہمارے ایف ٹی جے سال اول کے فیزیالوجی کے لیکچرز ہوں گے ان میں ہم فیزیالوجی کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سیلیبس کے مطابق جو ہمارا نیشنل کونسل فرطب کا سیلیبس ہے اس کے مطابق ہم ان لیکچرز کو لے کر آگے بڑھیں گے مجھے امید ہے آپ ان لیکچرز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے یہ ہمارے سبجٹ کے لحاظ سے ہمارے شعبہ کے لحاظ سے طبقی سے وابستگی کے لحاظ سے نہایت عام لیکچرز ہوں گے چونکہ ہمارا واسطہ انسانی جسم سے پڑھتا ہے انسانی جسم کے افعال سے پڑھتا ہے انسانی جسم کے افعال کی خرابی کو درست کرنے کے لیے ہمیں تگو دو کرنی پڑتی ہے اس لیے ہمیں انسانی جسم کے تمام آزا کے تمام افعال کا پتا ہونا چاہیے یہ افعال ہم فیزیالوجی کے علم میں ہی سیکھتے ہیں تو چلیے آگے لیکچرز کی جانب بڑھتے ہیں اور ڈیٹیلز سے سلائٹز کے ذریعے فیزیالوجی کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں گے یہ ہمارا انٹرڈکٹری لیکچرز ہے اس لیکچر میں ہم فیزیالوجی کی ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور کچھ بنیادی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہمیں فیزیالوجی کی ڈیفینیشن کا پتا ہونا چاہیے کہ فیزیالوجی کیا چیز ہے یا منافع العذا یا وضائف العبدان کیا چیز ہے تو سامنے اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو فیزیالوجی کی ڈیفینیشن دکھائی گئی ہے کہ یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو جس میں انسانی کے آزا کے افعال کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات فرام کرتی ہے اس میں زندہ جسم کے تمام افعال شامل ہوتے ہیں جیسا کہ خلیات کے افعال ٹیشیوز کے افعال اور آزا یعنی آرگنز کے افعال شامل ہوتے ہیں ان افعال میں جسم یا آزا میں پیدا ہونے والی طبیع اور کیمیاوی تبدیلیوں کا متعلیہ اور ان تبدیلیوں کی بنا پر ہونے والے زندگی کے آمال اور وضائف کی وضاحت شامل ہوتی ہے یعنی جسم اور آزا کے تمام مکینیکل اور کیمیکل افعال کے بارے میں ہم فیزیالوجی کے علم میں سیکھتے ہیں چونکہ یہ علم علم طب کا موضوع جس میں انسانی ہے اس لیے جس میں انسانی کی بنیاد کو سمجھنا جس میں انسانی کے تمام آزا کے افعال کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے طب کے طالب علموں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اناٹومی اور فیزیالوجی یعنی تشریع العبدان اور وضائف العبدان سے مکمل طور پر آگاہ ہوں جس طرح ہم اناٹومی یعنی علم تشریع العبدان میں انسانی جسم کے آزا کی تشریع کے بارے میں سیکھتے ہیں ان کی بناوٹ اور ساحت کا علم سیکھتے ہیں اسی طرح سے فیزیالوجی یا منافع العزا یا وضائف العبدان کی جو شاخ ہے اس میں ہم انہی آزا کے تمام افعال اور وضائف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں فیزیالوجی کا علم صحت کی حالت میں زندہ اجسام کے آزا کے افعال سے آگاہی فرام کرتا ہے کیونکہ زندہ اجسام کے افعال ہی کے ذریعے ہم جسم انسانی کے درست افعال سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور طبعی اور غیر طبعی افعال کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں فیزیالوجی کے حوالے سے بہت سارے سٹینڈرڈز پہلے سے تیشدہ ہیں ہم انہی سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں افعال چونکہ ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے تو ان آزا کے افعال کو صحیح طرح سے جانچنے کے لیے ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے انسانی جسم میں ہونے والی کیمیکل تبدیلیوں کا جسم پر اثر انداز ہونے کا جو مشاہدہ ہے اس کو جاننے کے لیے وہ سارے لیبارٹری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جن سے ہم اندرونی آزا کے افعال کو جانچتے ہیں جیسا کہ غزہ، ہوا، خون، بولو براز وغیرہ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے ہم جسم کے اندرونی آزا کے افعال کو جانچ لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ خردوبین کے ذریعے یعنی مایکروسکوپ کے ذریعے جسم کے اندرونی آزا جیسا کہ سیلز اور ٹیشیوز کی معلومات لی جاتی ہے ان کی ساخت کے حوالے سے اور ان کے افعال کے حوالے سے اس کے علاوہ جسمانی بافتوں کا کلچر کیا جاتا ہے یعنی کاشت کی جاتی ہے جسمانی بافتیں یا ٹیشیوز اور خلیات کو جسم کے باہر اسی جسم سے ملتا جلتا ماحول فرام کیا جاتا ہے اور ان ٹیشیوز یا سیلز کی کلچر کی جاتی ہے اور ان سے انسانی آزا کے افعال کو جانچا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ تلقی کا ایک عمل ہے جس میں خاص قسم کے رنگ یا تابکار مادوں کو جسم کے اندر داخل کر کے اس کے ذریعے جو حرکات اور اثرات جسم میں مرتب ہوتے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں فیزیالوجی کے علم میں پتا چلتی ہیں یعنی یہ مختلف لیبارٹری ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے ہم اندرونی آزا کے افعال کو جانچتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ کیموگرافی ہے ای سی جی ہے ای ای جی ہے ایم آر آئی ایکس رے وغیرہ سی ٹی سکین سی ٹی برین وغیرہ بہت سارے ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے جسم کے اندرونی آزا کے افعال کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ مختلف مراحل میں انسانی جسم کے اندرونی آزا کے افعال کو جانچنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں اور اس سے اندرونی آزا کے جانچ پرطال میں آسانی ہوتی ہے جب ہم فیزیالوجی کی طرف آگے بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل لیکچر کا مطالعہ کریں گے تو ہمارا واسطہ بہت ساری بیسک ٹرمینالوجی سے رہے گا یہ بیسک ٹرمینالوجیز تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کچھ ٹرمینالوجیز بیان کر رہے ہیں جیسا کہ عام طور پر ہمارا خلیہ کا بہت زیادہ ڈسکشن رہے گی جسے سیل کہا جاتا ہے بافت کے بارے میں ہم سیکھیں گے جسے ٹیشو کہتے ہیں از یا آرگن کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے جسم جسے باڈی کہتے ہیں نظام جسے سسٹم کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے جسم میں بہت سارے سسٹم ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے نروس سسٹم ہے سرکلیٹری سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم ہے ریپروڈکٹیف سسٹم ہے تو یہ سسٹمز ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے غشا ہمارے جسم کے اندرونی آزا کو ڈھانپنے والی جھلیاں ہوتی ہیں جنہیں میمرین کہتے ہیں اخشا یہ ہمارے وسراز ہیں ہماری جسم میں پائی جانے والی مختلف کیوٹیز ہیں جس کے اندر جو آزا پائی جاتے ہیں انہیں اخشا کہا جاتا ہے جیسا کہ اپڈامینل کیوٹی ہے ہماری تھوڑے سے کیوٹی ہے تو ان کے آزا کو یا اس حصہ کو اخشا کہا جاتا ہے پھر ارکان کا تو ہمارے طب سے بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے یہ ہمارے سبجکٹس میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ مٹی پانی آگ اور ہوا تو ان ارکان سے ہمارا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے انہی کی بنیاد پر ہماری طب کی بنیاد رکھی گئی ہے انہی کو ہم بیسک پلر کہتے ہیں تو یہ ہمارے چار ہیں ہوا پانی آگ اور مٹی اس کے علاوہ تغذیہ یعنی نیوٹریشن سے ہمارا واسطہ رہے گا یہ ہماری ڈسکیشن ہوگی تنفس کو ریسپائریشن کہتے ہیں استفراغ و اعتباس کا آپ نے لفظ سنا ہوگا تو استفراغ کے معنی فارغ ہونا یعنی ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنا اس کے علاوہ ازدرار ہے امتساس ہے جس کو ایبزارپشن کہتے ہیں اس کے علاوہ حیات جسے لائف کہتے ہیں نمو یعنی نشو نما پانا جسے گروت اور ڈیویلپمنٹ کہا جاتا ہے پھر ارواح یا روح کا ذکر آتا ہے جسے روح سپیرٹ یا سول کہتے ہیں یہ ہمارے جسم میں تین ارواح کا ذکر ملتا ہے ہماری طبی کتب میں اور اسی پر ہم بات کرتے ہیں روح ہے ہیوانی روح ہے نفسانی اور روح ہے طبیعی تو ان تین ارواح سے بہت زیادہ گہرہ ہمارا رشتہ ہے ان کو یہاں ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے بھی فیزیالوجی میں بھی ان کا بار بار ذکر آئے گا اور دیگر جو ہمارے کلیات کی کتاب ہے اس کو بھی ہم جب سٹیڈی کریں گے تو اس میں بھی ان ارواح کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پھر تشکیل پانا جسے انیابولزم کہا جاتا ہے اور تفریق پانا جسے کیٹابولزم کہا جاتا ہے اس کے حوالے بھی ڈسکشن ہوگی یعنی ہمارے جو ڈیجیسٹف سسٹم ہے جب ہزا کا ذکر آئے گا دیجیشن کا ذکر آئے گا تو اس میں یہ انیابولزم اور کیٹابولزم کا بھی ذکر آئے گا پھر فواق جسے ہچکی یا ہکپ کہتے ہیں اتش جسے تھسٹ کہا جاتا ہے یا پیاس کہا جاتا ہے حرارت بدنیاں یعنی اینیمل ہیٹ ہمارے جسم میں پائے جانے والی جو طبیح حرارت ہے اسے کہتے ہیں خون جسے بلڈ کہا جاتا ہے بائل جس کا تعلق ہمارے حزمہ کے نظام سے ہے ہمارے حرارت کے نظام سے ہے سفرہ جسے کہتے ہیں بائل حمومن اس کو انگلیش لفظ میں کہا جاتا ہے پھر بلغم ہے جس کے لیے میوکس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے بزاک یا تھوک ہے جسے سپوٹم کہتے ہیں اور انسر جسے ایلیمنٹ کہتے ہیں کیونکہ ایلیمنٹ بہت زیادہ دریافت ہو چکے ہیں یہ ایلیمنٹ بہت سارے کائنات میں موجود ہیں جن میں سے ایک سنو دس کے لگ بگ دریافت ہو چکے ہیں اب ان کی مزید دریافت جاری ہے اور انسانی جسم میں بھی ان میں سے بہت سارے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں اب انسانی جسم کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے یعنی کون سے کیمیائی اجزاء ہیں جن پر انسانی جسم مشتمل ہے تو اس کے بارے میں اگر سامنے آپ ٹیبل کو دیکھیں تو ٹیبل کے ذریعے اور گراف کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ آکسیجن 65% یعنی آکسیجن کی مقدار 65 فیصد ہمارے جسم میں موجود ہے اور الیمنٹل لیول کی اگر ڈسکشن کی جائے تو یہ الیمنٹ آکسیجن ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے پھر کاربن ہے اس کی 18 فیصد ہمارے جسم میں موجود ہے ہائیڈروجن 10 فیصد، نائٹروجن 3 فیصد، کیلچیم 2 فیصد، فاسفورس 1 فیصد، پوٹاشیم 0.35 فیصد، سلفر 0.25 فیصد، کلورین 0.15 فیصد، سوڈیم 0.15 فیصد، مگنیشیم 0.05 فیصد، لوہا جیسے آئرن کہتے ہیں 0.004 فیصد اس کے علاوہ کپر، میگانی، زنگ اور آئیڈین کے کچھ ٹریسز یعنی معمولی مقدار میں یہ الیمنٹس بھی ہمارے جسم میں پایا جاتے ہیں یہی ٹیبل آپ کو گراف کے ذریعے بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے گراف میں بھی آپ ان الیمنٹس کو ان کیمیکل کمپوزیشن کی جو ریشو ہے جو کمبینیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارا جسم مختلف کمپاؤنڈز پر بھی مشتمل ہے یہ کمپاؤنڈز کون کون سے ہیں الیمنٹس کا تو ہم نے پچھلے جو سلائیڈ ہے اس پر بھی ڈسکس کیا یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انسانی جسم کے اندر جو کمپاؤنڈز پایا جاتے ہیں جن پر انسانی جسم کی تشکیل ہے جن پر انسانی جسم مشتمل ہے تو ان میں سب سے زیادہ جو مقدار ہے وہ پانی کی ہے یہاں پر آپ کو ایوریج ریشو دکھائی گئی ہے ویسے پچاس سے لے کا ستر فیصہ تک انسانی جسم میں پانی پایا جا سکتا ہے ایوریج جو پانی کی ریشو ہے وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے یعنی ایک انسان جس کا جسم سو کے جی ہو جس کا وزن تو سو میں سے لگ بگ سسٹی ٹو کے جی جو ہے وہ وزن پانی کا وزن بنتا ہے اسی طرح سے جو پروٹین ہمارے جسم میں پائے جاتا ہے اس کی مقدار سولہ فیصد ہے فیٹس کی مقدار سولہ فیصد ہے منرلز یعنی جو مدنی اجزاء ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدار چھ فیصد ہے اور کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار ایک فیصد ہے اسی سلائٹ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر دوبارہ آپ کو ایلیمنٹس یعنی کیمیکلز کی جو کمپوزیشن ہے وہ دوبارہ سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے کہ اکسیجن پینسٹھ فیصد کاربن سولہ اٹھارہ فیصد آیڈروجن نائن پائنٹ فائی پرسنٹ نائیڈروجن تین شاری دو فیصد اور کیلشیم ایک شاری پانچ فیصد فس فوروس ایک شاری دو فیصد اسی طرح سے کیلشیم سلفر سوڈیم کلورین میگنیشیم کاپر وغیرہ بھی ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے فیزیالوجی جو ہمارا فیزیالوجی کا سبجکٹ ہے اس کے ساتھ لنکٹ ہیں ہمارے جسم کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے ہمارے جسم کی کمپاؤنڈ کمپوزیشن کیا ہے ہمارے جسم میں یہ کمپاؤنڈ یا کیمیکلز کیا کیا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے کون سے جو آرگنز ہیں ان میں ان کی کیا پرسنٹیج ہے ہمارے کون سے آرگنز کیا کیا ایکشن یا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ان لیکچرز کا حصہ ہوں گی ہم آج کے اس لیکچر میں چونکہ آپ کو صرف فیزیالوجی کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں تو جب آگے بڑھیں گے تو ہم ان کی تمام چیزوں پر جدہ جدہ لیکچر تیار کریں گے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جی تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو منصرہ طبیعہ کالج کی طرف سے پریزنٹ کردہ یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو کالج کے اس لنک کو اس چینل کو فالو کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی مفید اور قیمتی آرہ و تجاویز سے ہمیں کمیٹس کے ذریعہ آگاہ فرمائیے اسلام علیکم آپ کا دوست حکیم اعجاز علی عظیمی لیکچرہ طبیعہ کالج منصرہ